علی کیا کوئی تحادی اتنا نراز ہو گیا ہے اتنا فاصلہ ہو گیا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کا ساتھ چھوڑ کے اپوزیشن کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا نہیں ملک صاحب میرا نہیں خیال ٹھیک ہے ان کے اتجاج وغیر اپنی جگہ جو ان کی ریزرویشنز ہوتی ہیں مجھے کوئی بتا دیں ماضی کی کوئلیشن گارمنٹ جو ایسی رہی ہو جس میں کہ کبھی کوئی گلہ نہ ہوا ہو آپ جماعتیں کوئلیشن میں جب آتی ہیں آپ جب ایلائیز ہوتے ہیں آپ جماعتوں کو ایملگمیٹ تو نہیں کرتے نہ آپ کے جھنڈے سارے ایک ہو جاتے ہیں آپ کے ڈیفرنسز آف اپینین رہتے ہیں بلکہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایسے بھی ایلائیز ہوتے ہیں جو ماضی میں بڑے فیرس مخالف بھی رہے ہوں آپ نے اندابی الیکشن مخالف نشان پہ لڑنا ہوتا ہے لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی موقعے پہ ہمارے کسی اتحادی نے ہمیں کوئی کمزوری دکھائی ہو بلکہ میں تو ایک اور بھی بات کروں گا جس پہ تو میرے دل میں بڑی ہے اور ہماری لیڈرشپ کے دل میں بڑی قدر بڑی ہے اپنے اتحادیوں کی ابھی ہماری پالیمانی پارٹی کی میٹنگ ہوئی اور ہماری جماعت شاید آپ کو پتا بھی ہو کہ یہ کوئی ریمورٹ کنٹرول سے چلنے والی جماعت نہیں ہے اس میں ڈیبیٹ ہوتی ہے ڈیموکریسی ہے یہ رانہ صاحب کی جماعت جیسی تو ہے نہیں کہ وہاں ادھر سے سمندر پار سے فون آ جاتے ہیں سارے جو ہے تو فالن ہو جاتے ہیں وہاں جب تھوڑی ڈیبیٹ ہوئی ہمارے ایلائز میں سے ایک شخص نے انہوں نے بات کی کہ خان صاحب ہمیں بڑے سے بعد آپ جیسا وزیراعظم ملا ہے ہمیں کوئی فنڈ بھی نہیں چاہیے وی آر وی دیو فر پاکستان اور یہ میں سمجھتا ہوں اتنی بڑی بات کی کہ اس کے بعد ہماری جماعت کے اپنے لوگوں نے بھی کہا کہ ہمیں اپنے بھی فنڈ وغیرہ علاقوں کے لیے نہیں چاہیے آپ کو چاہیے تو آپ اکھانے کے لیوز کر رہے ہیں سر یہ کس نے بولا تھا اتحادیوں میں سے یہ اتحادیوں میں سے کس نے بولا تھا فزیراعظم صاحب کو تو ہمارے تو اتحادی یہ باتیں کر رہے ہیں سر یہ اتحادیوں میں سے کس نے یہ بات کہی تھی نام بتا سکتے ہیں کیونکہ اچھی بات یہ ہے ان کو ایڈنٹیفائی کرنے میں کوئی مزایکہ تو نہیں ہے بالکل میں بتا سکتا ہوں بوتانی صاحب نے یہ بات کی بوتانی صاحب نے یہ بات کی ویسے تو فیننس بل کے اوپر اتحادی آپ کے ساتھ رہے ہیں ٹوٹے نہیں ہیں جو یہ اتحاد ہے کہ ابھی تک وہ اتحاد انٹیکٹ ہے دیکھیں ملک سم میں آپ کو ایک بار بات کرنوں اگر آپ اجازت نہیں ہیں سر لیکن ابھی حال ہی میں جو موترم گلانی صاحب کا الیکشن ہوا جس میں وہ سینٹر بنے ہمارے شیخ صاحب ان کے مقابل تھے وہ جب شیخ صاحب الیکشن وہ نہیں جیت سکے تو آئینی طور پہ وزیراعظم پاکستان پہ کوئی قدغن نہیں تھی کہ وہ ووٹ آف کانفرنس لیتے عمران خان صاحب نے وزیراعظم پاکستان نے اخلاقی طور پہ ضروری جانا کہ اگر میرا کینڈیڈٹ اسلامباد سے ہار گیا ہے تو مجھے آئینی طور پہ تو نہیں لیکن اخلاقی طور پہ میری پہ پابندی ہے کہ میں جاؤں اور ووٹ آف کانفرنس لوں ہم نے ووٹ آف کانفرنس لیا اور آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے اتحادی اور ہماری لوگ جو ہے وہ کھڑے رہے اس کے بعد ابھی بجٹ پاس ہوا دوسرا تیسرا ابھی جو سپلیمنٹری امنمنٹ بل پاس ہوا ہے اس میں ایک سال میں تین بار تو ووٹ آف کانفرنس اس وزیراعظم نے لیا ہے کوئی تاریخ ہے پاکستان میں ایک آپ کا رو رو کے جو ہے تو کسی کا ہوتا تھا وہ فانینس بل پاس ہوتا تھا بجٹ پاس ہوتا تھا میاں صاحب تو اپنی دو تہائی نہیں سنبھال سکے انیس سو ستانوے میں بھی اور ابھی بھی دو تہائی تھی ان کی اکثریت نہ ستانوے کلیر کر سکے نہ دوہزار تیرہ والی کلیر کر سکے تو یہ دیکھیں ملک صاحب آخری بات یہ اللہ تعالی کی برکت ان کو جنہوں نے گرائیا تھا یہ لوگوں کی تعداد سے آپ مضبوط نہیں ہوتے یہ اللہ کی مدد سے مضبوط ہوتے ہیں اللہ کی مدد جس کے ساتھ شامل حال ہو وہ ایک ووٹ پہ بھی چلا جاتا ہے پانچ سال اور جس کے ساتھ اللہ کی مدد نہ ہو دو تہائی بھی نہیں بچا سکتا لیکن نواز شریف کی جو دو تہائی والی 97 والی وہ 12 اکتوبر 99 کو ملٹری ٹیک آور سے ختم ہوئی تھی اللہ نہ کرے کہ وہ ایسا واقعہ بھی پیش آئے خدا نہ کرے وہ کبھی بھی دوبارہ پیش آئے یہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں جو ایک آپشن ہے آئین کے اندر صرف اسی کی بات ہو رہی ہے اس سے ہٹ کے نہیں بات ہو رہی